جناب محترم احمد حفیظ تاریس آئے جو برگہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اپنی حاضری بیش کر رہے تھے ہمارے موزز نحمارہ نے گرانی مشایخ اعزام علماء اقرام پیران اعزام طلباء اعزام اور مختلف طبقہ آئے فکر سے تعلق رکھنے والے عوام اہل سنت بحمد اللہ تعالی یہاں پر تشریف فرما ہیں میں اتاری کارپوریشن کے جتنے بھی ارکانیں ان کی طرف سے حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین کرشید علیہ السلام صاحب کو اور دیگر علماء اقرام مشایخ اعزام اور قرآن اقرام طلباء اقرام کے خدمتِ آلیہ میں احلم وسالم مرحبہ پیش کرتا ہوں یقیناً بہت سارے نادخانہ نے شیر الازان بھی تشریف فرما ہے خود آبائی زام بھی تشریف فرما ہے اور اپنے اپنی جگہ پہ اپنی اپنی مسند کا حق ادا کرنے والے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اسٹیک پر ہی جلوہ افروز ہوں بلکہ مجمع میں بھی اور سامنے پندال میں بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے بھی بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو بحمد اللہ تعالی دینِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں اور شب و روز اسی فریضہ میں لگے ہوئے ہیں علماء اکرام میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوگے جو اپنی خطابت کے اعتبار سے جانے پہچانے اور اپنی خدمت دین کے حوالے سے ان کا نام بودبر ہوگا عربی خطابات کرنے والے بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور فارسی میں بھی خطاب فرمانے والے بھی تشریف فرما ہے اور بہت سارے علماء اکرام جو پنجابی میں اردو میں اور مختلف دیگر زبانوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حدیعہ عقیدت و محبت اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہتے ہیں حضرین اکرام یہ قدر حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خرشید علیہ وآلہ وسلم صاحب بلا شک و شبہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کا ایک اپنا نام ہے اپنا مقام ہے اور اللہ کریم نے انہیں عزت و مرتبہ اور مقام عطا فرما رکھا ہے سوز بھی رکھتے ہیں آواز بھی رکھتے ہیں علم بھی رکھتے ہیں احادیث مصطفیٰ اور آیات قرآنیہ سے مزجن اپنے انداز کا منفرد خطاب رکھنے کی صلاحیت خطاب فرمانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان کو اللہ کریم نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے شیر پڑھیں گے تو کمال کریں گے آیات قرآنیہ پڑھیں گے تو اور بھی کمال ہوگا احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اپنی زبان سے پڑھیں گے حاضرین تک پہنچائیں گے اس کے مفہوم کو اتری خودصورتی کے ذات عوام اہل سنت تک اور اشاق مصطفیٰ تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بلا شک و شبہ وہ ایک منفرد انداز کہلاتا ہے اب آپ کناروں کی نونج میں بلا تاخیر مزید قطیب اہل سنت فاضل زیشان عدیب ملت اسلامیہ مصنفِ تصالیفِ کسیرہ جنابِ محکرم مزید اللہ کا مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید علازری صاحب دامت براکات مولالیہ ان کی آمت میں ان کی بارکاہِ ناز میں بارکاہِ محبت میں میں التماث کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے مواحسِ حسنہ سے مستفیض فرمائیں عابت سے قبل نعرہ لگائیے گا نعرہِ تکبیل اتنے لوگ تشریف فرمائیں اور یقینہ بہت سے لوگ پڑے دور دور سے چل کے حضرتِ علامہ صاحب کا بیان سننے کے لئے آئے ہوں گے تو کم مزکم جو اس لیے آئے ہیں کہ حضرتِ علامہ صاحب کا بیان سننا ہے تو وہ ان کا تو حق بنتا ہے نا کہ استقبال بھی اسی طرح شایعہ نشان ہونا چاہیے نعرہِ تکبیل اس طرح نے اقتلاع کا انتہار دائے پائیں ارد گرد جہاں جہاں بھی جو بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی باردائے مصطفیقریب علیہ السلام میں اپنی آزی لگوائے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان اپنی محبت کے انتاز میں اور پرپور انتازے محبت کو اختیار کرتے ہوئے آپ دیجئے گا نعرہِ تکبیل ایک ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے نعرہِ تکبیل دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہِ ریسال نعرہِ ریسال نعرہِ ریسال جشنہ مرادِ مصطفیق جنابِ محترم حضرتِ علامہ مولانا راپٹ الخادم حسین خرشید علیہ ذریعہ